موسیقی صدای حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی نام فرمان بیٹو نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ازاد کشمیر بیٹو نے سگے باپ کو رسیوں سے باندھ کر مار ڈالا اس افسوس نہ خبر کی تفصیلات سے قبل نئے آنے والے ناظرین کو بتا چلو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بلائیکن کو ضرور دبائیں زفر آباد ناحلف بیٹو کی جانب سے قہد میں باندھ کر رکھا جانے والا بدنسیب والد دنیا کے غمو سے آزاد ہو گیا زمین پھٹی نہ آسمان گرا قیامت کی نشانیہ ظاہر خون سفید ہو گیا حقیقی باپ بیٹے کے دشمن بن گئے گری دبٹا کے نوائی علاقے بانڈیاں بجارہ میں صفاق حقیقی بیٹو نے فالج سے متاثرہ باپ کو بند کمرے میں باندھ کر رکھا جو آج رضا علیہ سے وفات پا گیا تفصیلات کے مطبق محمد رشید ساکنا بانڈی بجارہ کو چند سال پہلے فالج کا مرض لاکھ ہو گیا جس سے تنگ آ کر صفاق بیٹو نے اپنے سگے باپ کو چار پائے سے باندھ کر گھر میں مظالم کے پہاڑ توڑتے ہوئے عذابِ الائی کو دعوت دینا شروع کیے رکھا عبامِ علاقوں کو جب تمام حالات اور واقعات کا علم ہوا تو انہوں نے نا حلف بیٹو کو مانا کیا مگر باز نہ آئے آخر کار مجبور و بیک از فالج زدہ رشید زندگی کی بازی ہار گیا عبامِ علاقہ نے وزیراعظم آزاد کشمیر چیف سیکٹری آزاد کشمیر طالبہ کیا ہے